ہیلو گائز بلکم ٹو مادو ویب ٹیک یہ وڈپریس کورس کی سیونتھ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم وڈپریس میں ایک پلگ ان ہے ایلیمنٹر پیج بیلڈر ایلیمنٹر کا یوز ہوتا ہے ویب سائٹ کے پیجز کو کریئٹ کرنا ہم ایلیمنٹر سے پوری ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ہم ایلیمنٹر کو آج انسٹال کرنا اس کو ایکٹیویٹ کرنا اور اس میں جتنے بھی آپشنز ہیں ہم ان کو ون بائی ون سیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ویب سائٹ کو لاغ ان کر دیتا ہوں جہاں بھی ہم کام کر رہے تھے تو چلتے ہیں ڈیش بورڈ پہ یہاں پہ ہم نے پیجز بھی کریئٹ کر لیے تھے مینیو کریئٹ کرنا سیکھا تھا پیجز کریئٹ کرنا سیکھے تھے لیکن ان کو ڈیزائن کرنا نہیں سیکھا تھا تو یہاں پہ دیکھیں سرویسیز خوم ایف ایکیو کونٹیکٹ ایس about یہ پیجز ہیں پانچ پیجز اب ہم ہوم پیج کو اگر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پلگین کی ضرورت ہوگی الیمنٹر پیج بلڈر کی تو یہاں پہ پلگین میں آتے ہیں اور ایڈ نیو پلگین پہ کلک کرتے ہیں اور الیمنٹر کو انسٹال کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں ہم الیمنٹر الیمنٹر تو یہاں پہ فسٹ پہ ہی الیمنٹر پیج بلڈر یہاں پہ آ جائے گا تو ہم نے اس کو انسٹال اور ایکٹیویٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ الیمنٹر ویب سائٹ بلڈر یہاں چکا ہے ٹین پلس ملین اس وقت اس کی ایکٹیو انسٹالیشنز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں تو یہاں پہ اس کو انسٹال ناو پہ کلک کر کے انسٹال کرتے ہیں تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا تو یہ ہم فری کا ورین یوز کریں گے الیمنٹر کا اور فری میں جو آپشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ون بائی ون ان کا یوز کرنا بھی سیکھیں گے اس کے بعد میں الیمنٹر پرو بھی آپ کو دوں گا آپ کو میں لنک دے دوں گا جب ہم یوز کریں گے الیمنٹر پرو کا تو میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا الیمنٹر پرو کا وہاں سے آپ الیمنٹر پرو کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور الیمنٹر پرو میں جو آپشنز ہیں ان کو بھی ہم سیکھیں گے تو یہاں پہ جو الیمنٹر پیج بلڈر میں نے انسٹال کر لیا ہے اس کو ایکٹیویٹ بھی کر لیتے ہیں یہاں سے ایکٹیویٹ پہ کلک کر کے ادھر سے ہی ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اب ہم نے ایکٹیویٹ کر لیا اور یہاں پہ یہ جو کراس ہے یہاں پہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے پیجیز میں پیجیز کے نیچے کومنٹس تو پہلے سے ہی تھا ایلیمنٹر یہ دیکھیں یہ ابھی چونکہ ہم نے پلگین انسٹال کیا ہے اس کی وجہ سے اس پلگین کا اپشن یہاں پہ آ رہا ہے ایلیمنٹر اب بھی ہم یہاں پہ پیجیز پہ چلتے ہیں آل پیجیز پہ میں رائٹ کلک کر کے اس کو نئی ٹیپ میں اوپن کر لیتا ہوں چونکہ یہاں پہ میں نے مزید کچھ سیٹنگز اوپن کرنی ہیں ایلیمنٹر کی یہاں پہ میں پیجیز پہ آ جاتا ہوں پیجیز پہ آنے کے بعد یہاں پہ اگر میں ہوم پہ کلک کروں یہاں پہ کرسر لے کے جاؤں اور ایڈٹ پہ کلک کروں اور یہاں پہ اب دیکھیں پہلے یہ آپشن نہیں تھا ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر اب ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر آپشن آ رہے ہیں تو ہم اس پیج کو ایڈٹ کریں گے کس میں ایلیمنٹر میں ایلیمنٹر سے اس کو ڈیزائن کرنا سیکھیں گے یہاں پہ ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر پہ کلک کریں تو یہ جو پیج ہے یہ ایلیمنٹر میں اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ ایلیمنٹر کے جو بھی آپشنز ہیں وہ شو ہو رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ پیج شو ہو رہے ہیں یہاں پہ یہ ایک پاپ اپ وینڈو آ چکی ہے تو میں یہ پوری سکرین پہ فٹ نہیں آ رہی کہ میں اسے کلوز کر سکوں تو یہاں پہ میں کنٹرول مائنس کر کے سکرین کو چھوٹا کر دیتا ہوں کنٹرول مائنس زیادہ چھوٹا ہو گیا تو یہاں پہ اس کراس پہ کلی کر کے اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور واپس کنٹرول پلس کر کے میں سکرین کو نائنٹی پرسنٹ یا ون ہنڈرڈ پرسنٹ کر لیتے ہیں نائنٹی پرسنٹ پہ رکھ لیتے ہیں اب اس کو اب دیکھیں یہاں پہ یہ پیج ہمارا اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ ٹاپ پہ ہیڈر ہے اس کے نیچے یہ پیج کا ٹائٹل آ رہا ہے یہ پیج کا ٹائٹل بھی یہاں پہ ڈسپلی نہیں ہونا چاہیے پہلے تو اس پیج کے ٹائٹل کو ریموو کر دیتے ہیں یہ ایلیمنٹر سے یہاں سے ریموو نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو کریں گے یہاں سے بھی بعض دفعہ سیٹنگ میں آپشن ہوتا ہے لیکن ہم تھیم کی جو ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں کسٹومائز میں وہاں سے جا کے ریموو کر دیتے ہیں اوورال پوری ویب سائٹ سے ہی یہ ٹائٹل جو ہے آر پیج کا ٹائٹل جیسے اب آؤوٹ پہ کلک کریں گے اب آؤوٹ کا بھی یہاں پہ اسی طرح سے یہ اتنی سپیس شو ہو رہی ہوگی تو یہ ہمیں نہیں چاہیے تو ہمیں پوری ویب سائٹ سے اس سیکشن کو ریموو کرنا ہے یہ جو ہیڈر کے نیچے یہ جو گری سا سیکشن ہے تو ہم چلتے ہیں ڈیش پورٹ پہ اور یہاں پہ اپیئرنس میں کسٹومائز پہ رائٹ کلک کر کے اوپن لنک نیو ٹیپ کر لیتا ہوں تو کسٹومائز کے بارے میں بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی شارٹ سی تو یہاں پہ دونڈ لیتے ہیں کہ پیج کا ٹائٹل جہاں پہ آ رہا ہوگا یہ جینرل سیٹنگ میں ہوگا جینرل آپشنز میں پیج ٹائٹل شو اون آل ڈیوائسیز ہے تو میں یہاں پہ ہائیڈ آل ڈیوائسیز میں امید کرتا ہوں آپ بھی اوشن ڈیو پی تھیم یوز کر رہے ہوں گے اگر آپ میرے کورس کو فالو کر رہے ہیں اس سے پہلے سیکس ویڈیو بنا چکا ہوں تو ہم نے اوشن ڈیو پی تھیم کو یوز کیا تھا ابھی بھی یوز کر رہے ہیں اس کو انسٹال کیا تھا ایکٹیویٹ کیا تھا اوشن ڈیو پی تھیم کو تو یہ آپشنز جو ہے وہ صرف اوشن ڈیو پی تھیم میں ہوں گے اگر آپ نے کوئی اور تھیم یوز کیا تو اس میں ڈیفرنٹ آپشنز بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں سے پبلش کریں اور اس کو کلوز کر دیں اور اب آکے اس پیج کو ریفریش کرتے تو دیکھیں یہ ہوم والا جو ٹائٹل ہے تھا یہ سپیس ساری ریموو ہو جائے گی یہاں سے تو ریفریش کرتے تو یہاں پہ ہیڈر کے نیچے دیکھیں اب یہ بارڈی شو ہو رہی ہے یہاں پہ جو پیج کا ٹائٹل تھا وہ ریموو ہو چکے ہیں اب آتے ہیں واپس ہم ایلیمنٹر کی طرف تو یہاں پہ آپ ایلیمنٹر کا لی آؤٹ کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کنٹینر آ رہا ہے یہاں پہ گریڈ آ رہا ہے بلکہ یہاں پہ انر سیکشن ڈسپلی ہوتا تھا انر سیکشن اب کیا بتا آپ بھی اگر انسٹال کریں یا فیوچر میں یہاں پہ اگر آپ کوئی اولڈ واریون یوز کر رہے ہیں ایلیمنٹر کا تو آپ کے پاس بھی یہاں پہ کنٹینر اور گریڈ کی جگہ انر سیکشن بھی شو ہو سکتا ہے تو یہاں پہ پلس کریں تو یہاں پہ فلیکس باکس اور گریڈ آ رہا ہے ہم فلیکس باکس کا ہی یوز کریں گے یہاں پہ آگے ویب سائٹ کے پیجز کو ڈیزائن کرنے کے لئے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر انر سیکشن کو انیبل کرنا ہے یا ڈیسیبل کرنا ہے یا ان آپشنز کو انیبل ڈیسیبل کرنا ہے تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آج میں پیج کوئی پورا ڈیزائن نہیں کر رہا آج میں ایلیمنٹر کا اوورویو دے رہا ہوں آپ کو ایلیمنٹر میں جتنے آپشنز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اور ایلیمنٹر کی کچھ سیٹنگز کے بارے میں تو یہاں پہ میں چلتا ہوں ڈیش بورڈ پہ اور یہاں پہ جہاں پہ ایلیمنٹر تھا ایلیمنٹر پہ کرسر لے کے جائیں اور یہاں پہ سیٹنگز میں آ جائیں ایلیمنٹر کی سیٹنگز میں اس کے بعد یہاں پہ فیچرز میں آ جاتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں جہاں پہ فلیکس باکس لکھا ہوگا فلیکس باکس کنٹینر ڈیفالٹ enable ہے ہم اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں inactive کرنا چاہتے ہیں active تو already ہے ہم اس کو inactive کرتے ہیں inactive کیا deactivate کیا اس option کو اور نیچے آکے واپس save کر لیتے ہیں save changes کر لیتے ہیں اب ہم اگر elementor میں جائیں اور یہاں پہ refresh کریں تو یہ container اور grid کا option جو ہے وہ display نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ جو elementor میں پہلے option تھا intersection کا تو وہ آ جائے گا آپ کو یہ تب ہی بھی ضرورت پڑ سکتا ہے اگر آپ wordpress کی services provide کر رہے ہیں fiver pay up پہ کہیں پہ بھی تو client کی website اگر پرانے version میں بنی ہے elementor کے پرانا version use کر کے انہوں نے intersection میں website design کی ہوئی ہے اور آپ سے کوئی changing کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو intersection کے بارے میں پتا ہوگا تو تب ہی آپ changing کر سکیں گے تو یہاں پہ اس کو refresh کرتے ہیں refresh کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کون سے option آ رہے ہیں دیکھیں intersection کا option آ گیا ہے flex box container کا option اب remove ہو چکا ہے یہاں پہ بھی اگر plus پہ click کریں تو یہاں پہ یہ layout اور طرح سے آ رہا ہے جبکہ پہلے جو آ رہا تھا وہ یہاں پہ click کرتے تھے تو ہمارے پاس آگے دو option آتے تھے ایک flex box کا اور دوسرا container کا تو یہاں پہ intersection سے اور intersection flex box اور grid یہ page کے اس سے ہم layout prepare کرتے ہیں ویب سائٹ کا layout باقی options بھی اس میں available ہیں جیسا کہ heading دیکھیں ویب سائٹ کا جو page ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہی ہوتا ہے text ہوتا ہے images ہوتی ہیں videos ہوتی ہیں buttons ہوتے ہیں links ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ elementer میں available ہیں یہ اگر basic پہ click کریں یہاں پہ یہ جو اس کے پیچھے icon ہے تو یہاں پہ basics یہ remove ہو چکا ہے مطلب کہ hide ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ نیچے وال pro آ رہا ہے تو یہ lock بنا ہوا ہے lock کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ elementer کا اگر pro version use کریں گے تو یہ option enable ہوں گے otherwise آپ free version میں یہ pro والے options use نہیں کر سکتے آپ صرف اور صرف یہاں پہ basic والے options use کر سکتے ہیں free version میں تو basic پہ click کرتے ہیں یہاں پہ icon پہ تو یہ option آ جاتے ہیں تھوڑے سے option ہے یہاں پہ لیکن ان سے بھی ہم پوری website design کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہلا تو intersection یہ تو layout کے بارے میں ہے heading ہے image add کرنی ہو text normal text add کرنی ہو videos buttons add کرنے ہو یہ divider ہے line لگانے کے لیے horizontal line یہ spacer کہیں پہ space دینی ہے آپ نے تو اس کے بعد google map ہے اور icon سے یہ option آج ہم سیکھیں گے سب سے پہلے layout کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ میں اگر plus پہ click کروں intersection کو لوں یہ ایک میرا intersection ہے لیکن یہ دیکھیں یہ side bar بھی شو ہو رہی ہے تو یہاں پہ پہلے تو سیکھتے ہیں کہ page کی setting کیسے کرنی ہے آپ نے یہ side bar یہ چیزیں default اگر theme میں آ رہی ہیں تو ان کو کیسے remove کرنا ہے تو یہاں پہ آپ customize سے بھی جا کے remove کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ customize سے option آپ کو نہیں مر رہا تو آپ یہاں پہ elementor کی setting میں آ جائیں یہ نیچے bottom پہ setting جو ہے setting میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو نیچے scroll کریں اور یہاں پہ page layout لکھا ہوا ہے page layout default ہے تو ہم اس کو elementor full width کر لیتے ہیں جو بھی side bar ہوگی left side bar یا right side bar وہ remove ہو جائے گی تو اس کے بعد جو بھی آپ changing کریں گے لازمی آپ نے update پہ click کرنا ہے تب ہی آپ کی changing جو ہے وہ save ہوگی effect ہوگی ابھی ہمارا full blank page آ چکا ہے صرف اس میں header ہے اور footer ہے footer بھی وہ default جو تھا وہی ہے اب باتیں intersection کی طرف یہاں پہ plus پہ click کرتے ہیں یہاں پہ یہ row لے لی ہم نے یہ ایک row ہے تو اب میں یہاں پہ کوئی چیز add کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ heading add کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے drag کر لوں گا یا اس پہ click کر لوں گا heading پہ تو یہ خود ہی اس section میں چلی جائے گی لیکن آپ کا section select ہونا چاہیے میں remove کرتا ہوں plus یہاں پہ یہ دیکھیں یہ row لے لی یہ ایک section ایک لے لیا ایک row لے لی اب میں اس کو select کرتا ہوں یہاں پہ click کر کے آپ select کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو cross کر کے close کر سکتے ہیں یعنی کہ واپس اس کو remove کر سکتے ہیں delete یہاں پہ plus کر کے آپ اس سے اوپر اگر کوئی چیز add کرنا چاہتے ہیں اوپر section کوئی تو آپ اوپر add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک row ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز add کرنی ہے آپ نے وہاں پہ جا کے basics میں جو بھی widget آپ نے add کرنا ہے ان کو widgets کہتے ہیں image ایک widget ہے text editor ایک widget ہے heading ایک widget ہے جو بھی چیز add کرنی ہے اس پہ click کریں وہ add ہو جائے گی یہاں پہ اب میں نے اس row میں اور بھی چیزیں add کر دی ہیں یہ تو ایک میں نے heading add کر دی اگر میں اور بھی چیزیں add کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ دیکھیں یہ جو section ہے اس کے left side پہ یہاں پہ click کر کے میں add new column کر لوں گا add new column تو یہاں پہ دیکھیں پہلے ایک ہی column تھا اب اس row میں دو column آگئے ہیں اس row میں ایک column یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اوپر icon سی بنی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک column یہ ہے اور دوسرا column یہ ہے آپ یہاں سے ایک اور طریقے سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جو setting کی icon ہے یہ gear کی icon اس کے ساتھ یہ ایک option ہے navigator کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ window کی icon کے اوپر یہاں پہ تو یہاں پہ اگر navigator پہ click کریں تو یہاں پہ آپ کا navigator اوپن ہو جائے گا اس میں یہ دیکھیں یہ آرہا ہے کہ section آپ نے ایک section لے لیا section یہ تھی پوری row اس کے اندر آپ نے ایک column لیا ایک column اور پھر دوسرا column دوسرا column ہم نے بعد میں add کیے تیسرا column add کرنا اسی پہ click کر کے add new column کریں تو یہاں سے بھی add ہو جاتا ہے دیکھیں ایک column دو column تین column ہو گئے ایک دو اور تین column ہو گئے اسی طرح کوئی delete کرنا ہے right click کر کے آپ یہاں سے delete کریں تو یہ column delete ہو جائے گا ابھی دو column آگئے ہیں پہلے column کے اندر کیا ہے heading ہے تو یہاں سے اس icon پہ click کریں تو دیکھیں یہ heading آ رہی ہے اور دوسرا column جو ہے وہ impity ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے جب ہم اس میں کوئی چیز add کریں گے دیکھیں اس میں چلتے ہیں یہاں پہ click کرتے ہیں اس پہ navigator کو بھی رہنے دیتے ہیں یہاں پہ اس کو drag کر کے نیچے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی icons ہوتی ہیں وہ یہاں یہ جو widgets ہوتے ہیں یہ آپ یہ dot پہ click کرتے ہیں تو یہ display ہوتے ہیں یہاں پہ اب میں یہاں پہ ایک button لینا چاہتا ہوں یہاں سے یہ button ہے اس کو drag drop بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دوسرے column کے اندر میں نے add کی ہے پہلے column کے اندر heading add کی ہے دوسرے column کے اندر button add کی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ دوسرے column کے اندر button یہاں پہ بھی display ہو رہا ہے یہاں پہ بھی آپ right click کر کے یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی directly آپ click کر کے یہاں سے بھی add delete یا duplicate کر سکتے ہیں اب اس طرح سے layout ہم design کرتے ہیں پوری website یہاں سے چیزیں لیتے جاتے ہیں یہاں سے پہلے سب سے پہلے ہم section لیتے ہیں آپ نے دو column لینے ہیں تین لینے ہیں چار لینے یہاں سے بھی directly لے سکتے ہیں اگر آپ نے ایک لے لیا تو ایک لینے کے بعد بھی آپ اس کو multiple اس طرح سے بنا سکتے ہیں اسی section پہ click کر کے add new column کر کے تو آپ مزید columns add کر سکتے ہیں ایک row کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ intersection کے بارے میں بتا رہا تھا تو intersection میں ہم زیادہ تر designing نہیں کریں گے تقریباً same ہی ہے flex box بھی اسی طرح سے ہے intersection بھی اسی طرح سے ہے تو ہم چونکہ لیٹیسٹ جو ہے وہ flex box ہی ہے تو ہم flex box کا ہی use کریں گے اور اب آپ کو intersection کو بھی enable کرنا disable کرنا یہ بھی آپ کو سمجھا گئی ہوگی جسٹ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کو enable کیسے کرتے ہیں اور واپس disable کیسے کرتے ہیں تو ابھی ہم اس row کو close کر دیتے ہیں ہم نے یہاں سے چیزیں add کرنی ہے یہاں سے drag drop اب ان کو design کیسے کرنا ہے پورا پیج یہ بھی آپ ابھی آپ کو بتاؤں گا ابھی آپ کو میں صرف options کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا options ہیں یہاں پہ اس row کو close کرتے ہیں یہاں سے setting میں آتے ہیں واپس elementor کی وہاں سے ہی جہاں سے یہ intersection کا option ہم نے enable کیا تھا اب یہاں سے جا کے واپس ہم back to default پہ click کرتے ہیں تو back to default پہ click کریں تو واپس ہم flex box اور container کا option enable ہو جائے گا اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں سے اور نیچے میں save changes بھی کر لیتا ہوں اور اب جا کے یہاں پہ میں refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں reload کرتے ہیں page کو تو یہاں پہ جو ہے وہ اب container اور grid کی واپس آ رہا ہے وہی flex box میں اس navigator کو کرتا ہوں یہاں سے close اب ہم one by one in options کو use کرتے ہیں دیکھیں جو intersection تھا وہاں پہ directly ہی یہاں پہ intersection آ رہا تھا یہ layout کا option نہیں آ رہا تھا container اور grid اب ہم یہاں سے اسی طرح سے flex box لیں گے جیسے کہ ہم intersection کو لے رہے تھے وہاں ایسے ہی کوئی بھی section آپ نے design کرنا ہے آپ plus پہ click کریں گے یہاں پہ flex box پہ click کریں اس کے بعد یہاں پہ direction arrow کی arrow لگی ہوئی ہے کہ آپ نیچے کی طرف arrow ہے اس کا column کو بھی row میں convert کر سکتے row کو بھی وابس column میں convert کر سکتے اب ہم row لے لیتے ہمیں کوئی بھی چیز design کرنی ہے تو ہمیں یہ row لازمی لینی پڑے گی row یا column یہاں پہ ہم row لیتے یہ row لے لی اب اس row کے اندر دیکھیں navigator open کرتا ہوں جب بھی row لیتے دیکھیں close کرتا ہوں اب دیکھیں یہ option widget display ہو رہے جب ہم plus پہ click کر کے flex box پہ رو لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ left side bar option change ہو جاتے ہیں ایک container آگیا اور اس container کو edit کرنے کے option آگئے کہ اس container کی آپ designing کرنا چاہتے اس layout set کرنا چاہتے اس style change کرنا چاہتے اس کی advanced settings ہیں کچھ یہ ساری کس settings آگئی اس container کی تو ان settings کو بھی دیکھیں گے چلیں یہاں پہ میں نے ایک container لے لیا اب navigator open کرتا ہوں جہاں سے آپ دکھا رہا تھا تو دیکھیں یہاں پہ کنٹینر پہلے intersection میں کیا آرہا تھا section اب word change ہو گیا container آگیا اس container کے اندر دیکھتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آرہا empty کچھ بھی نہیں ہے اس میں اب ہم چیزیں add کرتے جاتے ہیں یہاں پہ چیزیں add کرتے یہاں پہ اب scroll کر کے basic میں آ جاتے ہیں اور یہاں سے heading لے لیتے ہیں یہ heading لے لی اور heading کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں ابھی اس کے بعد میں لے لیتا ہوں ایک image تو یہاں سے ایک image image بھی لے لی drag drop کرنا ہے ابھی image display نہیں ہوئی تو چلیں اس کو select کرتے پہلے پہ image پہ کلک کیا تو image ہماری یہاں پہ display ہو چکی ہے یہ کافی بڑی image آ رہی ہے میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں دیکھ آپ نے جتنی بھی setting کرنی ہے کوئی element آپ پہ ایڈ کر دیں تو اس کی ایٹومیٹک ہی پہ settings open ہو جاتی ہیں اگر heading setting content اس کا میں یہاں پہ لکھتا ہوں welcome to our website یہ لکھ دیا یہ یہ یہاں پہ text آ گیا اس کا color change کرنا ہے کچھ بھی style سے style پہ click کر کے آپ یہاں سے color change کر سکتے ہیں اس کو center کر سکتے ہیں alignment اس کی typography یعنی کہ fund family fund size fund weight جیس سارے چیزیں change کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ advance میں کچھ options ہیں margin padding width width ابھی ان کو نہیں دیکھتے ہم اب ہم text change کر دیا اب میں اس image کو چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس image پہ یہاں پہ کلک کروں گا یہ pencil کی icon پہ style پہ آتے ہیں اور پہ میں اس کی percentage کم کر لیتا ہوں width یہاں پہ 40% رکھ لیتے ہیں 40% ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو چیزیں add کر دی میں نے پہلے لیا ایک یہاں سے container flex box میں یہاں پہ یہ container لیا ایک یعنی رول لی ایک اس کے اندر میں نے دو ویجٹ ایڈ کی دونوں ایک ہی لائن میں کیوں آئے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ رول لی تھی اگر کالم لیتے تو پھر یہاں پہ پہلی لائن پوری میں ہیڈ آتی اور image جو ہے وہ جا کے دوسری لائن میں نیچے آتی اب یہاں دیکھیں اسی section میں یہاں پہ display ہو رہی سیکشن میں اس سائی پہ text شو ہو رہا ہے left سائی پہ right سائی پہ image شو ہو رہی ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی setting کرتے ہیں ایک چیز اور add کر بٹن بھی add کر لیتے ہیں یہاں پہ ڈارٹ ڈارٹ جو ہیں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے میں سرچ کرتا ہوں button تو یہ button آ گیا تو یہ جو lock لگے ہوئے ہیں یہ تو پرو ورجن میں ہے تو button پہ کلک کریں تو button بھی add ہو جائے گا تیر چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں ایک رو کے اندر heading image اور button اب میں ان کی direction چینج کرنا چاہوں یہاں پہ layout اس کا open ہو چکے layout میں پہلا option ہے flex box اس لئے content width آ رہی ہے box اور full width دو چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ click کریں full width full width میں یہ ہوتا ہے پوری full width آجاتی ہے سیمپل box میں یہ ہوتا ہے left اور right side سے سپیس ہوتی ہے سیکشن کے تو یہاں پہ اس کو چھوڑیں اس width کو default رہنے دیتے سارے چیزیں default رہنے دیتے نیچے جو direction ہے اس کو change کر دیکھتے اب یہاں پہ click کریں گے یہ option آئیں گے یہ direction آرہی ہے رو اگر اس کو change کریں یہاں پہ کرسر لے کے جائیں اس پہ کلک کریں تو یہ direction اس کی change ہو چکی ہے vertical یعنی کہ column میں display ہوگا تو column میں اوپر نیچے ہی display ہوتا ہے کالم میں کیا ہوتا ہے اوپر نیچے display ہوتا ہے ہم نے کیا لی ہوئی تھی row پہ کلک کریں تو یہ row میں ہی convert ہو جائے گا آپ یہاں پہ یعنی کے column میں آجاتی ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی چیز لینے کے بعد اس کی واپس changing بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو close کرتے ہیں یہاں پہ اس کی direction جو وہ row ہی رکھتا ہوں رو ہی رکھ کے یہاں پہ میں اس کو جسٹیفائی content جو ہے وہ center کر لیتا ہوں اس کے بعد align items بھی center یہ کہاں سے center آ رہا ہے آپ کرسر لے کے جائیں گے اوپر یہاں پہ شو ہو جاتا ہے tool tip دیکھیں رہی ہے center لکھا ہوئے میں align items یہاں پہ 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 start ہے دوسرا option center والا ہے تو میں center پہ click کرتا دیکھیں میرا content ورائزنٹلی ورائزنٹلی center میں آ چکے ٹھیک ہے آپ یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے جیسا کہ نیچے جا رہا ہے تو یہاں کھینج کے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے یہ چھوٹا کر رہا ہوں دیکھیں یہ جو سائٹ پہ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں جب دونوں سائٹ سے یہ ایرو نو کھولی آ جاتی ہے تو اس کو آپ کھینج کے اس طرح سے چھوٹا بڑا کر سکتے ٹھیک ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سیکشن کو بیکگراؤنڈ کلر دینا سیکھتے ہیں اب یہاں پہ کنٹینر پہ کلک کریں تو اس کنٹینر کی پوری سیٹنگ کرنی ہے تو اس کنٹینر کے ڈارٹ پہ کلک کریں سٹائل پہ کلک کریں اور یہاں پہ بیکگراؤنڈ کلر آ جائے گا یہ کلاسک گریڈینٹ ویڈیو اور سلائیڈ شو ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم صرف کلاسک کو ایڈ کریں کلاسک پہ کلک کر کے یہاں پہ ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ ہم بیسے سیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہیڈنگ ہے اس پہ کلک کریں اس کلر چینج کرنا ہے تو سٹائل پہ جا کے اس کا ٹیکسٹ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے جیسے کہ میں وائٹ دے نہ چاہتا ہوں تو میں دوں گا پھر یہ بٹن جو ہے اس کی اس کو چینج کرنا ہے تو اس بٹن پہ کلک کر کے یہاں سے اس بٹن کا نیم اس کا لنک دے سکتے ہیں کہ کس کس ریڈ ریکٹ ہو تو یہاں پہ اس بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں فیس بک لکھ لیتا ہوں اور پہ فیس بک کا url آپ کپ کر پیسٹ کر دیں تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے پیج دیکھتے ہوں یہاں پہ آتے ہوں پہ کلک کرتے تو یہ سیکشن جو یہاں پہ آ رہا ہے اب یہ کوئی ایمیج بھی ایڈ نہیں کی ایمیج سے سیلیکٹ فائل اور یہاں پہ اگر کوئی ایمیج پڑی ہو یہ ورڈ پریس کورس یہ ایمیج ہے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ ایڈ کر دیں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ ایلیمنٹر کے آپشن کا یوز کرتے ہیں جیسے میں ایک اور رو لیتا ہوں پہ کلک کرتا ہوں فلیکس باکس پہ یہ رو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ رو آگئی ایک کنٹینر آگیا اس کنٹینر کے اندر آپ نے کوئی بھی چیز ایڈ کرنی ہے اب دو اور بھی طریقے اب میں نے یہ کیا تھا کہ کنٹینر کو ایڈ کیا تھا جسٹ یہاں پہ فلیکس باکس اور یہاں پہ کنٹینر کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کر کر جو بھی چیز لینی ہو میں یہاں سے کلک کر کر لے لیتا ہوں لیکن میں نے ایک کنٹینر کے اندر مزید کنٹینر کو ایڈ کرنا ہے میں نیویگیٹر ایک پھر اوپن کر تین چیزیں آ رہی ہیں ایک کنٹینر کے اندر دوسرا کنٹینر میں نے لے لیا یہ خالی ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے میں اس کنٹینر کے اندر تین کنٹینر لے کے تو یہی کنٹینر کرنا چاہتا ہوں تین کنٹینر لے کے تو یہاں پہ دارٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے ایک کنٹینر ایک آگیا کنٹینر اس کنٹینر کو میں یہاں پہ رائٹ کلک کر دو کنٹینر ہو گئے ایک یہ دیکھیں پلس مطلب اس کا ہے کہ ایک کنٹینر کے اندر مزید دو کنٹینر آگئے جس طرح انر سیکشن میں ایک سیکشن لے کے ہم سیکشن کو ایڈ کرتے تھے مزید کالمز کو اسی طرح سمجھ لیں یہاں پہ یہ ایک کالم یہ دوسرا کالم آگیا تھرڈ بھی ایڈ کرنا ہے رائٹ کلک کر کے ایڈ کنٹینر کر لیں تو تیسرا بھی ایڈ ہو جائے گا اسی طرح آپ ملٹیپل ایڈ کر سکتے جتنی آپ اپنی آگئے آئیکن باکس بھی آئیکن لسٹ بھی آئیکن آئیکن بھی ہیں سارے فری ورجن میں آویلیبل ہیں تو میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں آئیکن باکس آئیکن باکس آئیکن آئیکن کو چینج کر سکتے ہیں کوئی آئیکن آپ نے لگانی ہے دیکھ کلک کر یہاں پہ کلر بھی چینج کر سکتے یہاں سے اس کی ٹائٹل چینج کریں جو بھی ٹائٹل رکھنا ہے اس کے بعد یہاں سے ڈسکرپشن ایڈ کر دیں جو بھی کر نہیں تو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کی ڈیزائن جو ہے وہ یہاں سے سٹائل پہ آکے یہاں پہ آئیکن پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کلر اس کا کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں یہ کلر آگیا کونٹینٹ کا کلر یعنی کے نیچے ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کر کر یہ اس کی سیٹنگ اپن ہو جائے گی اور یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیج ڈیزائن نہیں کر پیج اس طرح سے ڈیزائن نہیں کریں گے پیج ہم پروفیشنل پیج ڈیزائن کریں گے اب اس صرف میں آپ شنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں کیا کیا آپ شنگ تو ہم نے ایک کنٹینر لے لیا اس کنٹینر کے اندر تین کنٹینر لیے مزید اور ہوریزینٹل ہی لیے ورٹیکل نہیں لیے اگر میں ورٹیکل کروں یہاں پہ کر کے تو اس کی ڈریکشن چینج کر دوں گا تو یہ ورٹیکل چلے جائیں گے یہ دیکھیں ایک یہاں پہ آگیا دوسرا یہاں پہ نیچے تیسرا یہاں پہ ورٹیکل تو ورٹیکل نہیں چاہیئے ہمیں کیا چاہیئے ہوریزینٹل تو ہوریزینٹل آگے میں نے سیٹنگ اس کی چینج کر دی تھی زیادہ زوم کر دیا تھا تو یہاں پہ ایک منہ آئیکن لیسٹ ایڈ کر دی پھر میں ڈرٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں کوئی اور چیز ایڈ کرتا ہوں جیسا کہ گوگل میپ کر لیتے ہیں میپ کیا تو یہاں پہ گوگل میپ تو یہ گوگل میپ آگیا یہاں پہ جو بھی چینج کرنی ہے کر دیں اور اس کے بعد میں اور کیا چیز رہ گئی ہے ہم نے ہیڈنگ ایڈ کرنا سیکھ لی ایمیج ایڈ کرنا سیکھ لی ٹیکس ایریا ٹیکس اگر نارمل کہیں پہ ایڈ کرنا ہے تو یہ بھی کر سکتے یہ پہ کلک کریں یہ پہ آجائیں تو یہ تیکس ہے تیکس یہاں سے آپ جو بھی چینج ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کر سکتے ٹھیک ہے اب میں نیویگیٹر اوپن کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ نیویگیٹر اوپن کر لیا اب یہاں پہ 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 کنٹینر کو کلوز کر لیتے یہ پہلا کنٹینر تھا جو اوپر والی رو تھی دوسری رو میں آجاتے یہ دوسرا کنٹینر ہے total دو کنٹینر ریمین کنٹینر پہلا یعنی کہ پہلا اوپر والا سیکشن تھا دوسرا یہ نیچے والا سیکشن ہے نیچے والے سیکشن پہ کلک کرتے تو اس کے اندر ایک کنٹینر یہ دوسرا کنٹینر یہ تیسرا کنٹینر تین کنٹینر ہم نے ایڈ کیے تھے تو تین کنٹینر ہیں اس کے اندر پہلے کنٹینر کے اندر کیا ہے آئیکن باکس لیا ہے ویجٹ دوسرے کنٹینر کے اندر گوگل میپ لیا ہے تھرڈ کنٹینر کے اندر ہم نے ٹیکسٹ ایڈیٹر کو لیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ یہاں پہ کلک نہیں کرتے آپ یہاں سے بھی کلک کر کے کسی بھی سیٹنگ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آئیکن لسٹ والا کنٹینر جو ہے اس کنٹینر کو کوئی کلر دینا چاہتا ہوں تو میں اس کنٹینر کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ سٹائل پہ آؤں گا یہاں پہ بیکگراؤن ٹائپ کلاسک میں آ جاؤں گا یہاں پہ کلر میں آ جاؤں گا اور یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ایسا کہ میں دے دیتا ہوں یہ کلر دے دیا میں ٹھیک ہے تو اب میں یہی کنٹینر پہ بھی کنٹینر 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 پہ کلک کر کپی کپی کر لوں گا کپی کر لیا اب اس کو پیسٹ نہیں کرنا بلکہ دوسرے کنٹینر میں جائیں یہاں پہ کلک کریں رائٹ کلک اور پیسٹ سٹائل کر دیں صرف تو اس کا سٹائل پیسٹ ہو جائے گا دیکھیں اس کا بیگراؤنڈ کلر جو ہے وہی سکائی بلو ہو گیا اب یہاں پہ جا کے سیم ڈیزائننگ پیسٹ کرنا چاہتے تو پیسٹ سٹائل کریں تو وہی پیسٹ ہو جائے گی یعنی کہ ہم نے یہاں سے کپی کیا پورا کنٹینر اور آگے جو دو کنٹینر تھے ان میں ہم نے اس کا سٹائل پیسٹ کیا ہم نے پورا کنٹینٹ پیسٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ایلیمنٹر کے اپشنز ہیں یہاں پی ان کا یوز کرتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اب نیکسٹ ویڈیو سے ہم ان کو پراپر یوز کرنا سیکھیں گے یعنی کہ پراپر ہوم پیج کو ڈیزائن کریں گے یہاں پہ ہیرو سیکشن کو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ کیسے سوٹیبل ہے یا تو پرو ورژین میں آپ کو دے دوں گا پرو ورژین میں بھی جو آپشن سے ان کو بھی ایک سپلور کریں گے ان کو بھی یوز کر کے پیج کو ڈیزائن کرنا سیکھیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک کیر اللہ نگی بان